اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو سپٹیمبر کا مہینہ ہے یہ دراصل ویکسینز کا مہینہ ہے اور یہ وہ بات ہے جو ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں کیونکہ ریشیا اور جو چائنہ کی ویکسینز ہیں نا صرف یہ کہ وہ کلینیکل فیس 3 کا جو ٹرائل کا جو فیس 3 ہوتا ہے اس کے اندر ہیں جس میں دسیوں ہزاروں یعنی بہت سارے ہزاروں لوگوں کے اوپر یہ ویکسینز کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے دیکھا جا رہا ہے کہ امیونٹی کتنی پیدا کرتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ اگر ہیں تو وہ اس کے کون سے ہیں لیکن دوستو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ویکسینز ٹرائل کی جا رہی ہیں یہ کی جا رہی ہیں اٹھارہ سال سے لے کے ساٹھ سال کے درمیان تک کہ لوگوں میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ عمر ایسی سمجھی جاتی ہے کہ جس میں قوت مدافعت یا امیون سسٹم سب سے بہتر کام کرتا ہے اور وہ جو سائنٹسٹ ہیں وہ کوئی ایسا رسک نہیں لینا چاہتے کہ وہ کوئی ایسے شخص کو ویکسین دے دیں کہ جس کا جو امیون سسٹم ہے یا مدافعتی نظام ہے وہ بہتر نہ ہو کیونکہ دیکھیں تین کی چار قسم کی ویکسین استعمال ہو رہی ہیں ایک ہوتی ہے کلڈ وائرس ویکسین جس میں وائرس جو ہے وہ مردہ ہے وہ تو کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا اسی لئے بچوں کی اکثر جو ویکسینز ہوتی ہیں وہ کلڈ وائرس ویکسین ہوتی ہیں دوسرا ہوتا ہے کہ live attenuated live attenuated یہ ہوتا ہے کہ وائرس زندہ ہوتا ہے لیکن اس کو بہت کمزور کیا ہوتا ہے تاکہ وہ اگر activate ہو بھی جائے تو ہمارے جسم کے اندر وہ زیادہ infection نہ پھیلا سکے تیسری جو type ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی particle یعنی سب یونٹ ویکسینز ہوتی ہیں کہ جس میں کسی ایک particle کو یا جو اس کا RNA ہے وائرس کا اس کے وہ portion لیا جاتا ہے وہ کسی ایک particle کو ہمارے جسم میں جا کے بنا دیتا ہے اور ہمارا immune system اس کو پہچان کر کے اس کے خلاف antibodies بناتا ہے تو دوستو اب ہوا یہ ہے کہ کیونکہ پوری دنیا میں لوگ desperate ہیں لوگ سڑکوں پہ آ چکے ہیں کہ نہ تو وہ lockdown میں رہنا چاہتے ہیں اور وہ governments کو سب سے بڑی tension یہ ہے کہ اگر یہ lockdown میں نہیں رہتے تو ان کو infection ہوگی اور بہت زیادہ لوگوں کی اموات ہو سکتی ہیں اسی pressure کو برداشت کرتے ہوئے امریکہ نے وہ کام کیا ہے جو اس سے پہلے وہ صرف اور صرف چائنا اور اچھیا پہ تنقید کر رہا تھا کیونکہ اس کا criticism یہ تھا ان دونوں حکومتوں پہ کہ انہوں نے phase 3 کے trial کا جو result ہے اس کا انتظار نہیں کیا اور اس سے پہلے ہی یہ دونوں ممالک اپنے لوگوں میں اس vaccine کا استعمال شروع کر چکے ہیں لیکن جو logic ہے وہ امریکی بات کے خلاف جاتا ہے کہ جو phase 3 کا trials ہوتے ہیں وہ تو بعض وقت بہت لمبے عرصے تک چلتے ہیں یا کم از کم چھے مہینے تک چلتے ہیں لیکن جو وائرس لوگوں کو مار رہا ہے جس سپیڈ سے مار رہا ہے وہ اس چیز کا نہیں ہے کہ ہم اتنا انتظار کریں لیکن اب کیونکہ امریکہ بھی مجبور ہو چکا ہے تو امریکہ کی گورنمنٹ کا جو ایک بہت اہم ادارہ ہے جس کو کہتے ہیں FDA یعنی Food and Drug Administration تو اس نے یہ decide کیا ہے اس کے چیرمن نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کو announce کیا ہے کہ اگر کوئی بھی کمپنی جس کا phase 3 کا trial امریکہ میں چل رہا ہے اگر وہ apply کرے گی تو ہم اس کو EUA کی approval دے دیں گے EUA کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے emergency use approval یعنی emergency use approval کا مطلب ہے کہ جیسے remdesivir تھی اس کے اگرچہ trial نہیں ہوئے تھے اس کے ابھی یہ phase 3 یا وہ phases نہیں ہوئے تھے جس سے یہ پتا چلے کہ کتنا یہ effective ہے یہ دوائی یا کتنی زیادہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے لوگوں کو لیکن اس کا emergency use approval جو ہے وہ دیا گیا تو جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جان بچی اسی طرح اب جو امریکہ کی گورنمنٹ ہے اس کا جو ایک بہت اہم ادارہ ہے تو انہوں نے decide کیا ہے کہ اگر کوئی بھی کمپنی جس کا phase 3 کے trial چل رہا ہے امریکہ میں اگر وہ apply کرے گی تو ہم EUA کے under اس lock under اس کے استعمال کی اجازت دے دیں گے صرف companies کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں پہ نقصان ہے اور کہاں پہ فائدہ ہے کیونکہ امریکہ میں جو دو کمپنی تو already phase 3 کے trials کر رہی تھیں جس میں top پہ moderna ہے لیکن اب جو astrozenica ہے اس نے بھی اپنے phase 3 کے جو clinical trials ہیں وہ امریکہ میں بھی شروع کر دیئے ہیں کیونکہ دوستو آپ ذہن میں رکھیں کہ سپٹیمبر کے end تک یہ بہت زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی vaccine مل جائے گی عام استعمال کے لیے اور یہی ایک راستہ ہے کیونکہ جیسے بات ہوئی تھی کہ چار وہ لوگ ہیں جو detect ہو چکے ہیں reinfection کے کیونکہ دیکھیں چار تو detect ہوئے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو تو اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ دنیا میں لوگوں کے پاس vaccine ہو تاکہ اگر یہ دوبارہ کہیں پہ infection mutation کے بعد آتی بھی ہے اور جو ابھی تک ثابت بھی ہوا ہے کہ جو reinfection کے cases ہیں وہ وائرس کی ایک اور یا mutated strain سے ہیں جو ابھی تک دنیا میں تقریباً سو کے قریب strain آ چکی ہیں لیکن ان میں سے ہر strain dangerous نہیں ہے خطرناک نہیں ہے تو اس لیے دنیا کی یہ کوشش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے تو وہ vaccine کا استعمال بلکل عام لوگوں کے لیے markets میں اور ہر طرف یہ start ہو جائے اور جیسے میں اپنی last video میں بتا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ parents جو UK میں اپنے بچوں کو school نہیں بھیجنا چاہیں گے تو ان کو punishment ملے گی قانون ان کو سزا دے گا تو میری sense یہ کہتی ہے کہ جو دنیا میں یہ لوگ یہ جو vaccine کے خلاف ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم vaccine نہیں لگوائیں گے کیونکہ یہ پورے ایک معاشرے کا مسئلہ ہے تو legislationز ہوں گی پوری دنیا میں اور پوری دنیا میں اس چیز کو پابند کیا جائے گا کہ لوگ vaccine لگوائیں کیونکہ 60% جب تک لوگ نہیں لگوائیں گے تو یہ herd immunity یا immunity develop نہیں ہوگی اور وہ تمام لوگ جن کے ذہن میں یہ ہے کہ اس vaccine کے ذریعے بل گیٹس کوئی microchip ڈال سکتا ہے تو حکومتیں اس کے ذمہ داری لیں گی کہ آپ بچوں کو سکول میں بھیجیں اور اگر ان کو کوئی problem بلتا ہے تو government اس کی responsible ہے حکومت اس کی جواب دے ہی حکومت کی طرف سے ہوگی تو یہی بات vaccine کے سلسلے میں ہوگی کیونکہ پوری دنیا at stake ہے ساری دنیا risk پہ ہے 8 لاکھ سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں 8.5 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس infection سے متاثر ہو چکے ہیں تو یہ کچھ لوگوں کی discretion یا choice پہ نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ vaccine لگوانا چاہیں گے یا نہیں کہ ultimately حکومتیں enforce کریں گی اس چیز کو کہ معاشرے کو اس وبا سے نکالنے کے لیے 60% لوگوں کو ضرور vaccine لگائی جائے آپ اپنا اور اپنی family کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی family اور قسم کی برائی بیماری اور ازمائش سے محفوظ رکھیں